رمضان میں ذکر کریں اللہ تعالیٰ کا سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کئی اذکار ہیں استغفار ہیں اور نجانے کتنے اذکار حدیثوں میں آئے ہیں ان کا احتمام کریں یا جو موقع اذکار ہیں نین سے بیدار ہونے کا ذکر اسی طرح سے سوتے وقت کا ذکر اور کھانے سے پہلے سہری یا افطار کھانے سے پہلے کھانے کے بعد کھانے کے بعد کی دعائیں کپڑے پہنے جو بھی موقع اذکار ہیں ایک مقصد بنائیں کہ اس مہینے میں میں اتنے اذکار جو بھی ہیں سب کروں گا پابند بنوں گا تاکہ سال بھر اس کی عادت ہو جائے ہر دن اس کا احتمام کریں ہر دن محاسبہ کریں اپنا کتنا کیا میں نے تو ذکر کا احتمام کریں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مَا عَمِلَ آدَمِيٌّ عَمَلًا قَطْنْ أَنْجَا لَهُ مِنْ عَدَابِ اللَّهِ مِنْ ذِكْرِ اللَّهِ کسی آدمی نے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی عمل نہیں کیا کوئی بھی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ کے عذاب سے اتنا بچاتا ہو جتنا اللہ کا ذکر بچاتا ہے تو اگر کوئی انسان اللہ کے عذاب سے بچنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرے چلتے پھرتے بھی کر سکتے وضو بھی ضروری نہیں ڈاکٹر کا اپوائنٹمنٹ آپ انتظار کر رہے ہیں کیا کرتے جیب میں سے فورا موبائل نکالتے مسجد میں بیٹھے ہیں ابھی انتظار کر رہے ہیں جلدی پہنچ گئے کیا کرتے ہیں فورا موبائل نکالتے ہیں آج ہم نے اس کو اپنی لئے قرآن کی طرح بنا لیا جیسے سلف کیلئے قرآن تا آج ہمارے لئے موبائل بن گیا ہے ہم قرآن پڑھیں ذکر کریں ذکر کریں اللہ کو یاد کریں اللہ سے دعا کریں اپنے اوقات کو معمور کریں عبادات سے یہ سب کام آنے والا نہیں دنیا میں جو بھی ہم کر رہے ہیں وہی کام آئے گا جو اللہ سے جوڑنے والا عمل ہے جو عمل اللہ سے نہیں جوڑتا وہ کام نہیں آئے گا وہی عمل کام آئے گا جو اللہ سے جوڑتا ہے الدنیا ملعونہ ملعون ما فیہ اِلَّا ذِكْرُ اللَّهِ تَعَالَى وَمَا وَعَلَاهُ اَوْ عَالِمٌ اَوْ مُتَعَلِّمًا اللہ کے نبی صلی اللہ سے فرماتے ہیں کہ دنیا ملعون ہے اس میں جو بھی سب لانت کا حق دار ہے اللہ کی رحمت سے دور کرنے والا ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے سوائے اللہ کی یاد کے یا وہ چیز جو اللہ کی یاد سے جوڑے اللہ سے جوڑے یا پھر عالم اور طالب علم یا تو آدمی اللہ کو یاد کرنے والا ہو یا اللہ کے حکم کو پورے کرنے کا علم حاصل کر رہا ہو عقیدہ اور عمل کے اعتبار سے وہ آدمی محفوظ ہے تو یہ حدیث جو میں نے بیان کی اس کو امام احمد نے روایت کیا ہے